اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتے ہوں آپ سب خیرے سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ مورم سپیسل پر بننے والی سربت کی ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار کا سربت بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے صرف دو منٹ کے اندر آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس سربت کو بنانے کے لیے ہم جو مکشر تیار کریں گے اسے بھی آپ فریز میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس مزیدار کی سربت کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آج کی سربت کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے گا سب سے پہلے میں نے ہاں پر ایک چمچ چیا سیڈ لے لیا یعنی سبجا سیڈ اس میں میں ایک کپ پانی ڈال کر پانچ منٹ کے لیے بھیگو کر چھوڑ دوں گی اسی درمیان ہمیں ہاں پر ایک مکشر تیار کرنا ہے جس کے لیے ہمیں لینا ہے دس سے بارہ کاجو آٹ میں نے لیا ہے بادام ایک چھٹکی کیسر دو چھوٹی لائچی اور سو گرام ہمیں لینا ہے چینی میں ہاں پر ایک لیٹر دودھ سے سربت بنانے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے سو گرام چینی لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دو چمچ بہنیلا کسٹر پاؤڈر سبھی کو ہم کیا کریں گے گرائنڈ کر لیں گے پیس لیں گے چٹنی کے زار پر ڈال کر ہمیں اسے بلکل فائن پاؤڈر کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو پاؤڈر کر لینا ہے اتنے مکشر میں آپ کو ایک لیٹر دودھ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ قوانٹیٹی میں بنانا چاہتے تو اس طرح سے آپ زیادہ قوانٹیٹی میں پاؤڈر بنا کر فریز میں چاہیں تو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے پہلے میں نے اسے اوبال کر تھنڈا کر لیا تھا فلال یہ ہلکا سا گرم ہے اب ہمیں ہاں پر ڈال دینا ہے ڈرائی مکچر ہم نے جو بنا کر رکھا ہوا تھا ایک لیٹر دودھ کے حساب سے میں نے ہاں پر مکچر تیار کیا ہے سبھی مکچر کو میں ہاں پر ڈال دوں گی اور ہلکے گرم دودھ میں ہی ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ کشٹر پاورڈر کا استعمال کی ہوں میں تو اگر ہم گرم دودھ میں ڈالیں گے زیادہ گرم دودھ میں تو لمس آ جائے گا تو ہمیں ہلکے گرم دودھ میں ہی مکچر ایٹ کرنا ہے اور اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایلو فوٹ کلر آپ چاہیں تو ڈالیں یا پھر اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کیسر کے وجہ سے بھی ہلکا پیلا کلر آ جائے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ایلو فوٹ کلر ڈال دیا ہے تو اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی سٹوپ کے ہائی فلیم پر ہم اسے صرف دو سے تین میٹ کے لئے پکائیں گے اس کے بعد ہمارا سربت بلکل بن کے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہمیں چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا لینا ہے دو سے تین میٹ کے لئے تو یہاں پر دیکھئے دو سے تین میٹ کے لئے میں نے اسے اچھی طرح سے پکا لیا ہے چمچ چلاتے ہوئے اب ہمیں سٹوپ کو آف کر لینا ہے اور ہم اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا ہم باقی کا چیز جو ہے اس میں اٹ کریں گے تو اب جو ہے ہمارا سربت بلکل تیار ہے اب ہم اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر جو ہے چی ایسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہے فل کا سوفٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دودھ میں اٹ کرنا ہے دودھ بھی یہاں پر پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے یعنی سربت ہمارا بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں پر باریک کٹا ہوا پیستہ اٹ کر لینا ہے ہم یہاں پر چاہے تو اور بھی ڈائر فوٹس اٹ کر سکتے ہیں جیسے کاجو بادام لیکن میں نے اسے پیس کر ڈالا ہے تو یہاں پر میں صرف پیستے کو ہی باریک کٹ کر ڈال دیتی ہوں اور ساتھی ہمیں یہاں پر سبزہ سیڑ بھی ڈال دینا ہے اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے فلیور کے لیے آپ چاہے تو یہاں پر کیوڑا وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر روز وارٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چھوٹی الائی چکو پیس کر ڈالا ہے اور ساتھی سیفرون بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے میں یہاں پر اور کوئی فلیور استعمال نہیں کروں گی صرف میں نے یہاں پر رائے روز پیٹل ڈال دیا اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اسے اب میں کیا کروں گی ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ لوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پوری طرح سے تب ہم اسے سرب کریں گے تو لیجے فرنس اب جو ہے ہمارا بہت مزیدار کا مہرم کا سربت بلکل بن کر تیار ہے آپ اسے کسٹڈ سربت بھی بول سکتے ہیں بہت مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے مہرم پر بھی بنا کر پی سکتے ہیں یا پھر گھر پر اگر مہمان آنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح سے بنا کر آپ فریز میں رکھ لیں بہت ہی مزیدار کا سربت بن کر تیار ہوتا ہے سبھی کو بہت ہی پسند آئے گا تو فرنس اگر آج کی سربت کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلف لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائے گا تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ